ایک دن حضور اکرم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں دین و دنیا کی بہتری کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا پوچھ لو جو پوچھنا ہے اس نے عرض کی آ رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو جاؤں حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو سب سے زیادہ جاننے والے ہو جاؤ گے اس نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں فرمایا قناعت اختیار کرو سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا بن جاؤں فرمایا لوگوں سے اچھائی کرو اچھے بن جاؤ گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میں انصاف کرنے والا بن جاؤں فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو انصاف کرنے والے بن جاؤ گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہو جاؤں فرمایا اللہ کی یاد کسرت کے ساتھ کیا کرو اس کے خاص بندے ہو جاؤ گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو ایمان کامل ہو جائے گا عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے تابداروں میں سے ہو جاؤں فرمایا اللہ کے فرائز ادا کرتے رہو اس کے تابدار بن جاؤ گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ قیامت کو میں نور میں اٹھوں فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرو قیامت کو نور ہی میں اٹھو گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمایا فرمایا خود اپنی جان پر اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا عرض کی میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو جائے فرمایا کسرت کے ساتھ استغفار کیا کرو گناہ کم ہو جائیں گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسط پیدا ہو فرمایا ہمیشہ طہارت پر رہو رزق میں وسط پیدا ہو جائے گی عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہو جاؤں فرمایا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اس سے محبت رکھو اور جس سے اللہ اور اس کے رسول کو دشمنی ہے اس سے دشمنی رکھو اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہو جاؤ گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے غزب سے بچ جاؤں فرمایا تم کسی پر غزب نہ کرو اللہ کے غزب سے بچ جاؤگے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیوب کو ڈھامتے فرمایا تم اللہ کی مخلوق کے عیوب ڈین پو خدا تمہارے عیوب ڈھامت دے گا عرض کی میرے گناہوں کو دھو دینے والی کونسی چیز ہے فرمایا آنسو اور خوشو اور بیماریاں عرض کی کونسی نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے فرمایا اچھا خلق اور توازو اور مصیبت کے وقت صبر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا عرض کی اور کونسی برائی خدا کو ناپسند ہے فرمایا برا خلق عرض کی اللہ کے غزب کی آگ کو بجھانے والی کیا چیز ہے فرمایا صدقہ و خیرات اور صلاح رحمی عرض کی جہنم کی آگ کو بجھانے والی کیا چیز ہے فرمایا روزہ